اسلام علیکم میں ہوں رہا انتظار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل راجپوت کمیونٹی آج ہم پچھلے گاموں کی مقتصف ستاروں میں آج بات کریں گے گام کانر زیلا روتا کی کانر پوار راجپوتوں کا ایک بڑا گام تھا راجہ کلیان سنگھ پوار راجپوت جو کہ راجہ بوجھ کے خاندان سے تھے ان کے بارہ گاؤں تھے جن میں سے ایک تھا کانر یہ گام تھا راؤ گندو کا یہ روتک سے بوانی روڈ سے جانب جنوب تھا اور روتک سے فاصلہ تیس کلومیٹر کے قریب ہے جبکہ کلانور سے ستارہ کلومیٹر پہ ہے ایک بڑا گام جہاں چھوٹی بڑی ستارہ کے قریب مسجد تھی اور ایک مندر بھی تھا یہاں پانی کے کئی جہوڑ تھے جن میں بناس جہوڑ راسل والا جہوڑ دیوی والا جہوڑ مشہور تھے نو بڑی محلے تھے کانر کے راجپوتوں نے انگریزے کے مالیے کی ایک پائی نہ دی تھی اس کی مثال بنی ہوئی ہے دلی سے پینتیس کوس کانر اور نگانہ آپ پہ بومیں آپ پہ کھامیں کسی نہ نہ دے میں دانا مالیاں نہ بننے اور اٹھارہ سو ستونجہ میں گدر میں انگریزوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کانر کو توف سے اڑانے کی مشہوری ہو گئی تھی بعد میں کلہ نور کے کرشی نشینوں کی وجہ سے کانر اور نگانہ بچ گئے تھے ستارہ کے قریب چھوٹی بڑی مسجدیں تھی جن میں سے کئی ابھی بھی کھڑی ہیں راجپوت پواروں کا گام تھا اس کے علاوہ کچھ جاٹ بنیے برہمن اور سنار بھی تھے گام میں آٹھ نمبرداریاں تھی ان کا شجرہ نسب راو کلیان سنگھ پوار مورس آلہ کلہ نور سے ایسے ملتا ہے راو گندو ولد مازود دین رتن سنگھ ولد میگ چند ولد بان ولد بیرم راو ولد عبر رانا ولد ابا رانا ولد بینی بال ولد رانا ولد راو رانٹا ولد راو کلیان سنگھ پوار تقسیم ہند کے بعد یہ راجپوت پاکستان آگئے اور یہاں سرگودہ شہر بہلروان بیلا میاں والی اس کے قریب چکوک زلہ کسور میں بندال کوٹ رادہ کشن زلہ اکاڑا کے چکوک باولپور سیال کوٹ اور لاہور شہر میں ملتان میں کروڑ پکا میں اور مختلف جگہ پہ عباد ہے کانر کے مختلف کے مطالق مزید معلومات کے لیے ہمارے بہت ہی شفیق بزرگ راو نصار احمد فرق کی کتاب تاریخ راجپوتا قصبہ کانر زلہ روتا کا مطالعہ کریں یہاں کے لوگ بھی ہریانہ کے رانگڑوں میں زیادہ پڑے لکھے لوگ تھے آرمی میں بھی کافی لوگ تھے اور بڑے عدوں پہ تھے تمAnglons کے لے provincial مجھے 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 موسیقا موسیقا دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگوں تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ